نیوز لیڈرز کی ہر خبر پانے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں جہاں پر کورونا کی چلتے ہوئے گاؤں میں پرتیبندیت کر دیا گیا ہے بتا دے کہ ابھی ورطمان میں کورونا کی جو دوسری لہر ہے یہاں گاؤں میں ایک بھی پیشنٹ کورونا کا ابھی تک نہیں پایا گیا ہے لیکن سجکتہ کے لیے یہاں کے یوہاں اس بار آگے آئے ہیں اور انہوں نے مکھے مارکوں کو بند کر دیا ہے اور یہاں سے نکلنے والے ہر موٹر سائیکل چالک اور رہاگیروں سے دوسری کچھ کر رہے ہیں کلال سبی سے یہاں یوہاں کا کہنا ہے کہ گھر پر رہے ہیں سرچھت رہے ہیں کورونا کی دوسری لہر کو بچانے کے لیے گاؤں میں یہ یوہاں پریاس کر رہے ہیں آج اپر کلیکٹر لوکے زانگل نے بھی جلوانیاں بالسامود اور اجھر کا نیلیکشن کر آئے اور روکوٹو کو ابھیان کے تحت ناغری کو بھی خونجائز دیئے جو لوگ بے وجہ سے گھوم رہے تھے ان کے واہنوں کی ہوا بھی نکالی ہے اور چالانی کاروائی بھی کی ہے یہ دوران راجپور اجڈم بھی سی جوہان بھی موجود رہے ہیں وہی جلوانیاں کھانا پروباری سونو سی تولے اور نانگلواری کے کھانا پروباری سہید پولیس آلہ دیکاری بھی موجود رہے ہیں وہی دوسری خبر بڑھوانی جلے کے انجڑ سے جہاں ایک گمبیر بیمار مانسک وکشپت بجرگ ایک شورم کے اوٹلے پر دوپر سے پڑے کرا رہا تھا جی ہاں اکت بجرگ کو شردی کے ساتھ تیج بکارتا شکروار کو انجڑ سیوہ آشرم کے سدسی ستیش پریار و راجو پرجاپت کو جیسے ہی بیمار بجرگ کی جانکری ملی وہی بڑھوانی روڑ پر پہنچے اور ایک سو آٹھ ایمبولینس کے مادیم سے پڑھت بجرگ کو سیویل اسپتال پہنچایا جہاں ڈاکٹر روحیت منڈلوئی نے ان کا تتکال اپچار کیا اس دوران سامانی سردی خاصی ہونے کے چلتے ڈاکٹروں نے سدسیوں کو بجرگ کے جلدی ٹھیک ہونے کی بات کرتے ہوئے اسپتال سے پوری دویہ دی تو وہی آشرم کے سدسیوں نے بجرگ کے کھانے اور رات کے سونے آدھی کی ویوستہ کری اسپتال پہنچے بجرگ نے خود کا نام کملگیری گوسوامی نیواسی بپلیانہ اندور بتایا اس دوران ستیش پریار نے بتایا کہ ہمیں جانکاری ملی کی ایک بجرگ بہت گمبر حالت میں روڑ کنارے پر ایک شوروم کے اٹلے پر پڑا ہے اسے تتکال علاج نہیں ملا تو اس کی موت ہو سکتی ہے جس کے چلتے موقع پر پہنچے ستیش پریار نے اپنے سیوگی راجو پرجاپت ویواؤ کے ساتھ بجرگ کو 108 ایمبولنس واہن میں بٹھا کر سیویل اسپتال پہنچایا